آپ کا استقبال ہے ہمارے چھاں میں ہم دنگلی میں آج ہم کریں گے نائے ویس کلاس ٹویل کا لیسن نمبر ترٹی ون یعنی سبق نمبر کتی سے سیاست کا پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ پابند پابندی سے کیا مراد لیکن پابندی سے مراد جو ہے ایک طریقے سے روپ لگانا ہے اور جب کسی ملک کی سرگرمیاں ایسی ہوں یعنی اس کی اکٹیوٹیز ایسی ہوں جو عالمی امن کے لئے یعنی انٹرنیشنل طور پر خطرہ بن سکتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ کی اپیلوں اور تجاویز پر کوئی توجہ نہیں اقوام متحدہ اس سے اپیل کرتا ہے تجاویز پیش کرتا ہے وہ کوئی امن نہیں سنتا تو اقوام متحدہ اس کے خلاف پابند پابندی آئیت کر سکتا ہے اقوام متحدہ کیا کرتا ہے اس پر پابندی لگا سکتا ہے پابندی کس طرح کی جیسا کہ اس کے ساتھ پیجارتی تعلقات یعنی اس کے ساتھ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے اسے ختم کر سکتا ہے اسے تیل یا اسلے کی سبلائی سے روکنا اسے تیل اور اسلے کی سبلائی سے روک سکتا ہے اسے بین الاقوامی کھیلوں میں حصہ لینے سے روکنا اور اسے بین الاقوامی کھیلوں میں حصہ لینے سے بھی کیا کرتا ہے روک سکتا ہے بین الاقوامی کھیل یہی کہ انٹرنیشنل اس کا مطلب یہی کہ اس ملک کا دنیا بھر میں سماجی بائیکارڈ ہوگا یعنی اس ملک کا جو ہے دنیا بھر میں سماجی بائیکارٹ ہوگا یعنی وہ کسی جگہ کسی کام کا نیرہ اسے دنیا میں عالمی طور پر کوئی اس کی مدد نہیں کرے تو یہ ہوتا ہے پابند جب یہ ہوتا ہے جب وہ اس کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے خطرے والی ہو دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے فوجی طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں جو اقوام متحدہ ہے وہ اپنی فوجی طاقت کا جب استعمال کرتی ہے تو کس طرح سے وہ اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے فوجی کاربائی کرنا جیسے کسی ملک کی سرگرمیاں دوسرے ملک کی آزادی اور عالمی امن کو خطرے میں جب کوئی کسی ملک کی ایکٹیوٹیز ایسی ہو جاتی ہیں جو عالمی امن کو خطرے میں دالتی ہیں انٹرنیشنل لیویل پر وہ نقصان پہنچاتی ہیں تو ایسی سرگرمیاں جب ہوتی ہیں تو اقوام متحدہ کی جو فوجی طاقت ہوتی ہے فوجی کاربائی کرنا جو ملک کی اقوام متحدہ کی اپیلوں پر کان نہ دھرنے اپنے نقصان جیسرگرمیاں ترک کرنے کے لئے تیار اور جب اقوام متحدہ اس سے اپیل کرتا ہے اور وہ اس پر کوئی سنتا ہی نہیں ہے اسے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دے گا تب اس کے قلاب فوجی کاربائی کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار سلامتی کانسل کو بھی حاصل یعنی ویٹو جو ہے اسے بھی یہ اکاسی لے کے وہ اس کے خلاب جو ہے فوجی کاربائی کرنے پھر فوجی کاربائی کی منظوری کے لئے رکن ممالک سے فوجی مدد کی اپیل کر سکتا ہے اور جو وہ فوجی کاربائی کے لئے کیا کر سکتا ہے جو اس کے رکن ممالک ان کی فوج کا استعمال کر کے اس ملک کو اوپر چڑھائی کر سکتا ہے جب تک کہ وہ پور امن طریقے سے واپس اس کنڈیشن میں نہیں آ جاتا پرنہ اگر نہیں آیا گا تو اس کے اوپر ایسے ہی کاربائی ہوتی رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی سبق کا جو ہے آخری سوال ہے کہ قوام متعیدہ کی طرف سے تحقیق اسلح کے لئے کی جانے والی کوششوں پر لکھیں تحقیق اسلح کیا ہے تخصیف اسلح تخصیف مددہ اسلح کا کم سے کم رکھنا بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں کہ اسلح بہت رکھتا ہے کسی بھی ملک جوہری اتیاروں کے حصول میں غیر جوہری اتیاروں کو نہ رکھنے والے ملک کے ساتھ تعاون اور مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی ملک جوہے جوہری اتیاروں کے حصول میں غیر جوہری اتیاروں کو نقصان نہ رکھنے والے ملک کے ساتھ تعاون اور مدد نہیں کرے گا جوہری اتیار رکھنے والی ریاست غیر جوہری ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کو جوہری طاقت کو کسی بھی قسم کا علم اور مواد اس وقت تک دے گی جب تک وہ ریاست اس کے امن کے لئے استعمال کرنے کی یقین دلائے ببائی کرے گی مطلب جب تک وہ اس کو جہوری ہتیاروں کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں مدد فرام کرتی رہے گی جب تک وہ اس بات کے یقین دلاتی رہیں گی کہ وہ امن قائم ہوئے جہوری ہتیاروں کے بغیر ریاستوں کو اپنی جہوری اداروں کے معاینے کی اجازت اور سہولت فرام کرنی ہوگی بغیر ریاستوں کو اپنے جھوری داروں کو کیا کرنی پڑے گی سہولت فرام کرنی پڑے گی اجازت انہیں دینی پڑے گی یہی اقوام متحدہ کے طرف سے تخفیف حسلہ کی جانے والی کوشش ہے یہ تھا سبق نمبر تیس کا جو کہ تین سوال دے اس کے اندر فابندی سے کیا مراد ہے اور دوسرا تھا اقوام متحدہ کی فوجی طاقت کا استعمال اور تیسا تھا اقوام متحدہ تخفیف حسلہ کی جانے والی کوشش ہے تو یہ والا جو سبق ہے یہاں پورا ہو گیا اور آپ کے انشاءاللہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے کس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ کے پورا بلکل بڑیا سے سمجھ ماہ گیا تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ابھی بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی مجھ سے پوچھ لیں آپ میسیج وغیرہ کر دیں اس پر مجھے کمنٹ کر دیں تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں اور کلیئر کراتے مجھے